آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ جے کا ولوم شبد کیا ہوتا ہے اور اس کا عرث کیا ہوتا ہے اور ساتھ میں ہم کچھ ادھارن واقعوں سے بھی اسے اور اچھے سے سمجھیں گے تو سب سے پہلے جے کا عرث سمجھتے ہیں جے کا عرث ہوتا ہے جیتنے یوگے یعنی کہ جسے جیتا جا سکے اسے ہم جے کہتے ہیں اس کو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں یعنی کہ کسی چیز کو آپ جیت سکتے ہیں تو اس کا مطلب اسے ہرائے ہے آپ نے تب ہی آپ اسے جیت رہے ہیں تو اس کو آپ ہرانے یوگے یا جسے ہرائے جا سکے اسے جے کہا جاتا ہے یعنی جسے ہرائے کر آپ اسے جیت سکتے ہیں تو جے کا ولوم شبد یعنی کہ ویپریت آرثک شبد ہوتا ہے اجے اور اجے کا عرث ہوتا ہے جسے جیتا نہ جا سکے یعنی کہ جس چیز کو جیتا نہیں جا سکتا اسے اجے کہتے ہیں اور جس چیز کو جیتا جا سکتا ہے اسے جے کہا جاتا ہے تو آئیے اب ہم جے اور اجے کو کچھ داران واقعوں سے سمجھیں جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ساحس کو اجے مانا جاتا ہے تو اس کا اُلٹا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ساحس کو جے مانا جاتا ہے یعنی کیسا مانا جاتا ہے کہ اس میں ساحس بھلے ہو پر اسے ہرائی جا سکتا ہے اور پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اجے یودھا نے کئی یودھ جیتے تو اس کا اُلٹا آپ کہہ سکتے ہیں جے یودھا نے کئی یودھ ہارے اب آپ کسی بھی ورڈ کا مطلب ہندی اور انگلیش میں یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں آپ کو میری ویڈیو مل جائے گی جس میں آپ بینا کسی فالتو بکواس کے سیدھا اس ورڈ کا مطلب سمجھ پائیں گے تو ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں